حسن حصار بھائی کیا میں کہوں اس بات کو لیکن یہ بات آپ سے ارس کروں کہ پنجابی زبان میرے خیال میں جذبات کی اظہار زیادہ کر سکتی ہے مثلا اگر کسی کو پنجابی میں چول کہنا ہونا چول برا لفظ نہیں ہے چول کی نہ انگریزی ہے نہ اردو ہے صحیح نہیں میں کہہ رہا یہ صرف پنجابی پنجابی سمجھ سکتا ہے کہ چول ہونے کا مطلب ہے اور نہیں کوئی سمجھ سکتا آپ کسی کو کہیں یارے بڑا شودہ جاکا ہمیں اردو سپیکنگ نہیں سمجھ سکتا یہ کیا ہے انگلیس کے اندر اس کا نام ہی نہیں ہوگا یہ نام ایسے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو صرف یہ زبان چاہیے اب زبان کے تقاضی اپنی جگہ حسن حصار بھائی یہ جو ہماری شادیوں پہ علماء کو ووکن وی ای پی کرایا جاتا ہے اور اربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے ڈالرز جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں اور آخر میں جو ہے وہ قرآن کے سائے کے نیچے بیٹی رخصت کی جاتی ہے ٹھیک ہی لگتا ہے معاملہ کیونکہ ریاست مدینہ کی طرف تو ہم بڑی رہے ہیں انشاءاللہ نہیں اس میں بہت وہ اکثر اس وقت چند دن پہلے بھی میں نے بڑی تفسیر سے بات کی تھی ہمارے سارے روئیے ہی سارے والگر ہو چکے ہیں والگر ہو چکے ہیں ہاں میں اس کے لیے والگاریٹی کا لفظ میں اس سے زیادہ سخت لفظ استعمال کر سکتا ہوں وہ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن ہمارے ہر روئیے میں بلگاریٹی ہے آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرا بڑا ایکسپوری ہے اب تو پھر میں انڈسٹری نہیں رہ گئی رہا یہ آپ جانتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ ہماری نائنٹی پرسنٹ ایکٹرسز کا اس سمانے میں پس مندر کیا ہوتا تھا جب وہ اسٹیبلش ہو جاتی تھی اور ان کے پاس کو چار پیسے آتے تھے ان کے گھروں کا فنیچر ایک خاص طرح کا ہوتا تھا آج بھی نوڈالتیوں کے گھروں میں جائیں آپ تو اس میں ایک خاص طرح کا ہوتا ہے اور میٹ فنیچ نہیں ہوتی اور ایک خاص طرح کا ہوتا ہے آپ کا تو میرا خیال آرکیٹیکٹ ہے خود جی ان میں گریس نہیں اس میں ان گھروں میں بھی ولگارٹی ہوتی ہے ہمارے ہاں عام زندگیوں میں اگر آپ دیکھ لو اس میں بھی سیدھی سادھی شام کی چائے ہوتی تھی ہائی ٹی ہو گئی ہے اچھا یہ وہ بندر ہیں جو انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب بچیوں کی شادی یہ بڑا ایک سنجیدہ بڑا خوش زندگی زندگی کا میرا خیالہ کسی بھی باپ کے لیے سب سے عام اور نازک ترین فیصلہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے جو بیٹی کو رفظت کرنا ہم سکتا ہے اچھا اس میں یہ میں میں مجھے ایک چیز بہت جو مجھے ہانٹ کرتی ہے میں شادی ہو دیو پہ میں نہیں جاتا اچھا بیٹیوں کی کسی جاننے والی کی بھی ہو تو میں چلا جاتا ہوں بیٹیوں کی شادیاں میں ذر سے کم نکلتا ہوں میں اس وقت چہرے دیکھتا ہوں باز اوقات کے جو لوگ وہاں سرپ کر رہے ہوتے ہیں اچھا ان کے ہاتھ پاؤں سب کچھ میلہ اور گندہ ہوتا ہے وردیاں انہوں نے ان کو سفید پہنائی ہوتی ہیں یہی پورا معاشرہ ہے سر کیا آپ نے ابزوریشن کی ہے خدا کی قسم وہ آپ کا جملہ یاد آگیا ہے تضاب سے نہلانا پڑے گا ہاں اچھا میں دل میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اچھا پھولوں کی آرائش پہ لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے پھول بھی مصنوعی ہوتے ہیں وہ پلاسٹک کے اور وہ پتہ نہیں پیپر کے اور گھٹیا قسم کے پھول ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں اس وقت یہ باپ کے بیک آف دو مائنڈ کہیں یہ نوجوان لڑکا کو اگر کر رہا ہے کہ میری تو دو جوان بھینے گھر میں بیٹھی ہیں ہم تو ان کی مہندی بھی شاید ان حالات میں افورڈ نہیں کر سکتے اور یہ لوگ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیووز ریٹ پڑ گیا ہے نہوست پورے معاشرے میں پڑ گئی لانت پڑ گئی سو اوورال رویہ ہمارا کیونکہ ہر قسم کے رویہ میں ایک خاص طرح کا انیچ پن گھٹیا پن بازاری پن آگیا ہے وہ یہاں اسراف ہر جگہ ہی منع ہے سر یہ ہمارے پاس کیوں آیا ہے حسن حصار بھائی ہم نے کوئی منت مانی ہوئی ہے میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ پنجابی سمجھتے ہیں اس لیے میں آپ سے فون سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ چول کا لفظ جو ہے اس کی کوئی انگلیش اردو نہیں ہو سکتی شودے کی کوئی انگلیش اردو پنجاب بھی سمجھ سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بحثیت قومی ولکر ایک طرف ہم انتہائی شودہ گری پہ آگئے ہیں چاہے وہ ہمارے ذاتی معاملات ہوں آپ نے بڑی خوبصورت اور باریخ بات کی ہے کہ چول اور شودے چونکہ باقیوں کے پاس ہوتے نہیں اس لیے اس لیے وہ لفظ آپ کے پاس ہے چونکہ آپ کے پاس شودے اور چبلوں کی فراوانی ہے اتنی یعنی بے حسی بے حیائی کہ ایک فارمسی کے سامنے آپ لینڈ کروزر پرادو گاڑی کھڑی کر دیتے ہو آکے دو سزوکیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ ماں کے لیے ایورجنسی میں کوئی دوائی چاہے لینے آیا ہو وہ نہیں لے سکتا ایک بے حسی بے غیرتی اچھا جتنا کوئی بندہ مجھے تین لوگوں سے نفرت ہے جو بندہ بڑا مذہب کے ساتھ فلانہ فلانہ کرتا ہے اچھا جو بندہ ملک کے ساتھ بہت فلانہ کرتا ہے اور جو بندہ ماں کے ساتھ محبت میں آپ کو بتاؤں میری زندگی میں کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو بچے ہیں انہیں بہت طویل زندگی دیں میری زندگی عذاب میں ہے میں ان کو یاد کرتا ہوں میں اپنی والدہ کے پرانی بات نہیں ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو ظاہر ہے میں چند دن بریک آیا اس کے بعد میں نے کوشش کی زندگی میں پہلی بار میں نہ کام ہوگا پھار پھار کے کعوز پھینک سارا گولے بنا ونا کے ٹھیک ہے پھر میں نہیں لے سکتا یہ تین معاملات بہت پرسنل ہوتے ہیں ماں ملک مسد یار کیا بات کیا حسن بھائی آپ اس میں بھی نوائش ہے آئے ہائے میں مر جاہم آئے ہائے 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 ایک حد ہے اس کے بعد ماں تم بھی نہیں ہوتا آئے ہائے آپ کے ہاں چکے ہر طرف جھوٹ حسن بھائی ایک مجھے اجازت دے کے میں ایک جملہ کہوں آپ کو پہلے اجازت دے دیں پھر میں کہوں گا نہیں نہیں پلیز پلیز سر آئی لب یو سر سر کیا آپ بات کی ہے خدا کی قسم یہ تین یہ آپ اپنی محبتوں کا اظہار کیسے بزار میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اگر محبتیں بھی ایسی آئے ہیں کیسی بات ہے سر اب تو صورت یہ ہے کہ میں اپنی کپیسٹی میں اگر کسی کی کلاس لوں گا تو وہ علماء اکرام کی لے لوں گا ممبر کی لے لوں گا لیکن جب ممبر بھی نئے کپڑے پہن کے لاہور سے اپنی پرادو میں فیصلہ بات جا کے شادی ٹینڈ کرے گا کیونکہ وہ اربوں روپے کی ہے اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو جی بلہ بھائی یہ واحد ملک ہے پسمندہ ترین ہارا ہوا ملک جس میں شمچل الماء ہوتے ہیں ہم دوازہ لگائیں زبدت الحکمہ حقیموں کا مکھن علم کا سورج ڈنگ کا بندہ ایک نہیں پیدا کیا صحیح بات ہے اور عالم کہتے اور کہلاتے ہیں میں تو ویسے بھائی میں نے کیسی کو عالم شالم جس بندے کو اپنی کمر کے اوپر جب تک پورے بال نہیں جھڑ جاتے آپ کو یہ نہیں پتا لگتا کہ میرے سر پہ کو تل تو نہیں ہے اپنے سر پہ تل نہیں آپ دیکھ سکتے اوقات یہ ہے اچھا بلڈ پریشر ہے ہو جائے بھاگو ادھر جانا ہے ہو دانت میں زرد ہو جائے بھاگو وہ ککہ تو اپنی روٹی نہیں بنا سکتا صحیح کہہ رہے ہیں میں انڈاؤ بالنے کے لابے کچھ نہیں جانتا لانت نہیں صحیح کہہ ساری زدین محتاجی میں گزر گئی چپاتی بنائیں خضر آپ آپ سمجھ جائے گی صحیح کہہ رہے ہیں مانتا کوئی نہیں اچھا نصار بھئی یہ دیکھئے کہ ایک دبائی سے ایک بہت بڑے آدمی کا نا کارڈ آیا شادی کا یقین کیجئے اس کے ساتھ سونے کا سیٹ تھا اور وہ فنکشن پتہ کتنے دن کا تھا گیارہ دن کا ڈھول کی ایک ڈھول کی ٹو ڈھول کی ان کی ڈھول کی ہماری فلانا ٹبا دبائی کے اندر آل پیڈ ایکسپینسز اب یہ جو پاکستان بھوکا مر رہے آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے لیے ہماری جان اٹھی ہوئی ہے اور ڈالرز ہم جو ہیں وہ بچے بچیوں کی شادیوں پر پھیر رہے ہیں یہ کوئی مائنڈ سیٹ بھی تو ہے نا ہمارا نہیں مائنڈ سیٹ ہی ہے یہ کچھ اور سیٹ ہے مائنڈ سیٹ کے لیے بھی مائنڈ ضروری ہوتا ہے وہ کوئی شریف آدمی ہوگا کیا نا میرے ایک جاننے والے اور بہت مشہور خاندان بہت مشہور دونوں میرے بھی بہت مشہور ان کے مرہوں ہیں دونوں ان کے بیٹے کی بیٹی کی شادی تیرہ دو سنو تو مہنڈیاں کی مہنڈی میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور ایک بار یہ جو میں نہ ہوتلنگ کرتا ہوں نہ کلبنگ کرتا ہوں میں پتہ نہیں کس مقدر کا مارا اور رائل پام پرانی بات ہے تین ایک سال گئی مجھے گئی وہ شادی ہو رہی ہے پہ تیار رہنا ہے میں کہا جی بلکل اچھا بیٹی کی اسی کرتے کرتے پتہ لگا کہ وہ چارٹر جہاد لے کے جا رہے ہیں میں کہاں ہوگا وہاں سعودی ریبیا میں میرے سعودی ریبیا کے وزٹ مجھے یاد نہیں ہے کہ چھبیس ہیں تیس ہیں کتنے ہیں مجھے یاد نہیں تو I know this world very well this part of the world میں بہت ہی زیادہ اچھا میں کہاں جا کے پتہ کروئے وہ تھے divorce rate highest ہے بلکل اچھا وہاں چونکہ کوئی issue نہیں ہے ان کا اسلام ہمارے اسلام سے مہارا ہے ہمارا انڈین اسلام ہے تو یہ کسی ایک جگہ میں نہیں ہے ہر جگہ ہر شعبہ اس میں خاص طرح کی ہمارے محاورے والگر ہیں ہمارے بھائے کیا باتی ہے نہیں دیکھیں یہ نیا محاورہ نہیں اوہ بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو اچھا بندہ کو بندہ پہ تجھے مانے نہیں جانا تو درخت پہ ہوگا تھا بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو صحیح کہہ رہے ہیں یہ پورے کا پورا برد دعایا ہوا معاشرہ ہے قیمت ادا ہو رہی ہے اور ابھی تو پہلی کس بھی آپ نے نہیں دی آپ IMF کی کسوں کو روتے ہیں جو کس آپ سے قدرت وصول رہی ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھیں گی رحم نہیں ہی اور کوئی بات نہیں ہے آپ کرو اپنی اولاد کے لیے اس میں گریس ہو بکار ہو ہاں آپ نے بیٹی کی شادی کرنی چھپ کر کے اس کو اگر آپ افورٹ کر سکتے ہو آپ اس کو ایک فلی فنشت گھر دو یہ بلگریٹی مت کرو جو فالتو اگر ہے آپ کے پاس وہ آپ نے ابھی ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے اندووں کے حوالے سے بھئی وہ ایک کومن سینس کی بات ہے کہ بچیوں کی کوئی غریب گربہ بچیوں کی کوئی شادی کرا دو تو آج سے آٹھ دس سال پہلے جب میں اپنے فاما اس پر رہتا تھا ہمارے پاس ایک گاؤں ہے عیسائیوں کا تو ان کا میکسیمم بجٹ جو ہے نا اللاکھ روپے اس زمانے میں ہوتا تھا ٹھیک ہے نہیں تو بھئی کچھ ادھر ادھر بھانٹ دو لیکن نہیں پورا رویہ پورا رویہ حضرت بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت ہی وقت دیا حضرت بھائی بہت شکریہ آپ کا